لیٹر ہم نے نکالا تھا ہماری گورن نہیں اس کے اوپر جو سپریم فوڈ کے جہاں سٹیٹ کے لائر ہیں ان کی فیس ایک فکس کر دی گی کوئی آنے پانچ مانگ لے پر جو اس نے اپنے آپ دیکھ کر دیا ہے اس کو ہی اس کی فیس پانا جائے گا اس میں دوے کی تین ہزار تین تیس ہزار ٹوٹل جو ہے اس کا لکھا گیا تھا کہ اس کو اتنی پیمنٹ کی جائے گی اسی لیے ہم نے وہ کہ اس کو واپس نہیں دیا کہ اس نے پچپن لاکھ مانگیاں اس کے بنتے نہیں اس کے ستارہ ہزار ستارہ لاکھ ساٹھ ہزار پیس کے بنتے ہیں وہی پیمنٹ کی جائے گی سب اس کے بعد سات ایک دو جال بائیس کو میٹنگ ہوئی ای جی پنجاب ای سی ایس ہوم ای سی ایس فرانس ای سی ایس جیل اینڈ ای ڈی جی پی جیل کہ اس کی جو فیس ہے اس کا کیا کرنا ہے میرے پاس فائل آئی میں نے کہا کہ اپنے لیول پر دیکھو کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے وہ فائل میں نے چیف سیکرٹی کو بھیج دی چیف سیکرٹی نے واپس بھیج دی کہ اس سکتا ہے ان کے چیف منسٹر نے اس کو ڈسائیڈ کیا تھا اب بھی چیف منسٹر جو ہے وہ ہی کرے گا وہ اور کوئی نہیں کر سکتا اس کا مطلب کہ بھگوان کمان جی نے پورا کہ اس کو دیکھا نہیں رات کو پتہ نہیں کس نور میں تھے اور سب سے بڑی حرانی کی بات ہے کہ جب سنی اتوار ہوتا ہے سنڈے کو ہی وہ ٹویٹ کرتے ہیں بن جاہاں اتنے زیادہ ٹھیک ہوتا ہے ان کا اور اس نے ہی کرتے ہیں جہاں بھارلی سٹیٹ میں رہتے ہیں کال بھی آپ نے دیکھا شتیسکار جاں کہاں تھی مدیہ پردیش مدیہ پردیش میں تو وہاں سے کرتی ہے ٹویٹ کہ چلو پنجاب وڑے اس محول میں لگے رہے میں جہاں عشقہ نے آ رہا ہوں تو دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹلائم ایف آئی آر ہوئی امنگ جندل ہے ایک وہاں بلڈر ہے اس نے کہا میرے پاس تو ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں میرے پاس اس اس بھی نہیں جیل ڈپارٹمنٹ سی ایم صاحب آپ کے نالج میں بتا دوں کیوں کہ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے ہم کسٹوڈین ہیں کوٹ کے کوٹ جیگز میں آدمی بھیجتا ہے اور کوٹ ہی جیل سے نکالتی ہے وہ بگونتمان نہیں نکال سکتا کہیں نئے آرڈر ایک دو دن میں کہیں دوبارہ اسیمبلی کا سیشن آجائے کہ بگونتمان ہی نکالے گا وہ ہی اندر بیجے گا وہ ہی باہ کرے گا اس میں امنگ جندل نے ایک اپلیکشن دی اس ٹائم کے اس اس پی محالی نے انکواری کی اس کو پرڈکشن ورنٹ پر لے کر آئے عدالت میں پیش کیا عدالت نے اس کو جیڈیشل رمان روپر جیل میں بھیجیا تو روپر جیل میں وہ راہا تو اس میں جیل دپارٹمنٹ کہاں سے آ گیا کہ نہ جی میں کوٹ اس کو واپس بھیج دیتی نہ آتا ہوں ساتھ ہی میں اس کو کرنا چاہتا ہوں سی ایم صاحب کو کہ کہیں آپ نے پچون لاکھ جو ہے وہ پیمنٹ تو نہیں کر دی اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ یہ کیا کر دیا بہنے میں سی ایم کو چیلنج کرتا ہوں کہ ٹویٹ نہ کرو آج شان تک آپ کا نوٹس میں رکوانا چاہیے آپ کی گورنمنٹ کا ایسے ٹویٹ کر کے پتہ نہیں اس میں جب کوئی کھایا پیا ہوتا تو ٹویٹ جب کچھ ہو جائے تھے اس کے بعد ٹویٹر جو ہے وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو بھئی اگلا کام کریں گے یہ دیکھئے کال ٹویٹ دیا تو ساتھ ہی پیپر میں آ گیا لیٹر ان دا سٹیٹمنٹ مان سیڈ دا سٹیٹ گورنمنٹ ویل ناٹ پی روپیل فیفٹی فائیو لیک سپینٹ اون ڈریڈڈ کریمینل مکجار انساری انجیل اگر پیمیٹ ہی نہیں ہوئی تو پھر ریکووری کس بار کی پھر کہتے ہیں ہم ان کی پینشن بانتے ہیں کہ بھائیزہ میں ہم پریجنٹ ٹیم میں لے ہوں میری پینشن نہیں ہے جس موک نتری کو بالکل سامنے بیٹھتا ہوں اس کو جی پتا کہ اس کی پینشن نہیں پی مل رہی ہے اس کو سیلری مل رہی ہے تو وہ دیکھ لو کس موڑ میں ہوگا جب ٹویٹ دیا تو یہ میں نے آپ کو بات کہاں ایک بات اور سی ایم کو میں پوچھنا چاہتا ہو کہ اب بکرم جیٹھیا کا کیس ہائی کورٹ میں ہے وی گرید ڈیلی سے سینئر ایڈوکیٹ انہوں نے ہائر کیا ہے پنجاب میں ان کے پریجنٹ ایڈوکیٹ جنرل بیٹھے ہیں وہ کونی پیش ہے وہ بتا دیں کہ اتنی فوج لمبی چوڑی انہوں نے بنا دی ہے ان میں ایک بھی کیپیبل نہیں تھا چلو ہمارا یہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھا میں نے کئی بار پیپر میں بھی کہا آپ نے بھی سنا ہوگا تو ہمارا ہم نہیں کر سکے آپ بدلاو لے کر آئے تو آپ کیوں کر رہے ہو آپ بدلاو میں اس کو ہی روک دو بتاؤ لوگوں کو وی گری کو کتنے پیسے دیئے ہیں اس کے اس کے لیے تو میں ان کو کہنے چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب تیار رہے آپ ٹریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں یہ برداشت نہیں ہوگا ایک صرف صدار بھگستن کی فوٹو لگانے سے آپ اماندار نہیں بن سکتے ہمارے پرواروں نے کئی دیر سے ہم پولٹیکس میں ہیں اور تیری اس گندی حرکتوں میں عدالت میں لے کر جاؤں گا اور وہاں پہ حاصلہ کریں گے ڈیفرمیشن ڈالوں گا اس کے اوپر کہ بتا کہاں پیسے دیئے ہیں کیسے دیئے ہیں میں گورنمنٹ میں ہوں گورنمنٹ کو ڈفینڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے تو اس نے اگر اس کی اتنی جرت ہے تو اگر اس کو نہیں بھیجنا تھا چاہیے تھا بکرمجی ٹھیک ہے تو اس نے پیل ہوئی کیسے ہوئی یہ بتائی کیوں نہیں اس کی کسٹوڈیل انٹرگیشن ہوئی میں بات ہی کرنی ساتھ ہی میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ لارس پشنوئی کی جو انٹرویو جیل میں ہوئی اس کا جمعہ دار کون ہے ڈائریکٹ سی ایم کے اوپر ہے کہ یہ اس کے پاس دپارمنٹ تھا جیل کے اندر ہوئی آج اس نے ایس ای ٹی بنا دی کیا کہ پندرہ دن میں ہم اس کی انکواری کروا دیں گے بشنوئیویر کے پاس پنجاب کا وہ جس نے ریپورٹر نے اس کے انٹرویو لی وہ اس نے دوبارہ دوسرے دن اس کو کر دے کہ جیلو دوسری بھی لے لو تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن جو گورنمنٹ کیا چیونس تک کرے وہ ابدالی سے کم نہیں ہوتا ابدالی نہیں رہا یہ بھی نہیں رہے گا اور جملے بعد جو ہے وہ نہیں چلتی جملے بعدوں سے سرکانی چلتی جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گھانٹیں دی ہیں یہ مو سے نہیں کھلے گی پنجاب کے جو حالات ہیں آپ کو میں بینتی کرتا ہوں کہ اس کا ٹویٹر بارہ گھنٹے دیکھ لیا کرو جب دوسرا دن آج ہے پیر اس کو کھلا کرو ہمیں کو آپ اسی ٹائم پکڑ دو پڑ دو کیا ہوگا باگ جو کی کر دیا بھائی تھوڑا چین لے لیا کرو کہ اس کا پہلہ نہیں اس نے کب بیکٹر کر دینا ہے میں اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلی والے ٹویٹر کا کیا بنا وہ تو آج ہے کیا اس کا چیہ اور کیا کیے جتنے کیے ہیں آج تک ان کو ہو جو آپ تیڑا ہوگا تیڑا پنجاب میں ڈی جی پی ہیں تین گورمنٹ آف انڈیا میں ہمارے سڑا ڈی جی پی پنجاب کے ہیں آج تک اس جملے بعد سرکار کو پرمنٹ ڈی جی پی نہیں لگایا نے دو نہیں لگایا کیونکہ پنجاب کی اس لیے حالات کو ہو رہے ہیں ان باتوں پہ لیے کہ ہر روز کے ایک نا ایک نیم ٹویٹر کرتے ہیں جے ایونٹ منیجمنٹ سرکار ہے ناک کے دوسری راج کو چلانے والے سرکار دیکھئے یہ تو کوٹ سے پوچھے جہاں جو اس تائم کا ایس ایس پی تھا جو گیا تھا کوٹ میں اس کو پوچھنے کے لیے جیل ڈپارٹمنٹ کا کام بھی بول دیا آپ کو کہ جیل ڈپارٹمنٹ نہ کسی کو اندر کر سکتا ہے نہ کسی کو بھار نکال سکتا ہے میری بات چونی ہے ڈی ای پی کے لگے تو پھر لے کر آئے آپ کو پتا ہے نا کہ میں ڈی ای پی کتنا کا ٹکمیٹ دیتا ہوں جتنے گینگسٹر تھے انہوں نے میرے اوپر ہائی پوڈ میں کیس کیا تھا میں ہائی پوڈ میں کیس بکت کر آیا ہوں کہ گینگسٹروں نے کہا تھا کہ ہمیں تنگ کرتا ہے ہمیں ہمارے ہمارے رائٹس جب وائلیشن ہو رہی ہے ہمارے رائٹس کی تو وہ دیکھ لو آپ ہائی پوڈ میں اگر گینگسٹر گئے ہیں تو ڈی ای پی ٹریٹمنٹ ہوتا تو وہ جاتے میرے گینگسٹر یہ دونوں کیسے گئے دلی میں کہوں کہ ہر جل میں بشنوئی اور جگو بغانپور یا کیسے رہے اس کے بھی نکاری ہونے چاہیے میں نہیں نہیں میری بات سوڑوں اس سے بڑا لیگل ایکسپورٹ کو نہ ہو سکتا ہے اس کو تو چیف جسٹس آف انڈیا سپریم گورٹ کا ہونا چاہیے دیکھیں کبھی بھی ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو وائلو کٹ نہیں کر سکتا اے جی کو ہی موٹس آتا ہے یہ جی ہی رکمنٹ کرتا ہے کہ میں جاؤں گا جہاں ہائر کروں گا تو وہ فائل ہوم ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے نہ کہ concern ڈپارٹمنٹ کو ہمارے پاس آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیول پر جو ٹھیک لگتا ہے ہمارے آفیس کو ڈیفینڈ کر گی اتنا ہوتا ہے اس کے زیادہ نام فیز دیتی ہیں ڈپارٹمنٹ کوئی بھی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ کو اسے اے ایڈوکیٹ ہائر کر سکتا ہے ہاں اگر بائی نیم سکھ جندر سے گرم دعوہ جاں اس تائم کٹ اینڈی جی پی جاں انسیکٹیوں بائی نیم اگر اس کو کرتے ہیں ہیں تو پھر وہ جو پھرچہ ہے وہ ہماری جیف سے جائے گی سر یہ ستان لاکھ ساٹھا جار آپ بتا دیں پریس کے کتنے منٹ کے ہیں یا سال کے پریس ہی جو پانچے پیشی بھی ہوگی تو وہ میں نے اس لیے کہا نا کہ آج یہ پیپر ہیں وہ بیرکہ کنٹ نیت کے پاس ہوگا جو بھگوانت مان کا ہے بکرم جیسے کے ایوپرٹ کو ہائر کرنے میں وہ ہی جو میں نے آپ کو جواب دے رہی ہے کہ جو ہومنسٹر ہوگا اس کے پاس فائل جاتی ہے کہ ایڈوکیٹ رکھنا ہے جیسے بھگوانت مان آپ پرائیوٹ ایڈوکیٹ ہائر کر رہے ہیں آپ کہیں آٹی مگوائی ہے جیسے انہوں نے کیا جا ہیا گیا جیسے ایڈوکیٹ ہی ہی جو پیشت میں ڈوکیٹ روکیٹ ہی ایڈوک پیشت میں ڈوکیٹ ہی ڈوکیٹ ہی ڈوکیٹ ہی